اسم چلایا ہے جس پہ یہ چل رہا ہے تو یہ نہیں بچ سکے گا ہمیں یہاں بجائے اس کے کہ دنیا کے سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش وہ اس کو چھوڑ کر ہمیں اپنے مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں یہ دہشتگردی اس لیے پھیلی ہے کہ ہم نے ان جہادی گروپوں کو پالا تھا ہمارے خارجہ پالسی پر عمل کرانے کے واسطے اب ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندرونی مسائل داخلی مسائل اتنی زیادہ شدت پکڑ گئے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے ان مسائل کو حل کیا جائے تو یہ جو غیرت کے مسائل ہیں نا یہ بات کے ہیں اور امریکہ کے ساتھ اگر ہمیں تعلقات رکھنے ہیں تو وہ برابری پر ہونے چاہیے لیکن وہ برابری تب پیدا ہو سکے گی جب ہمیں اندر کی کوئی طاقت ہوگی ہماری اکانومی یہ لیٹ کیوں جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ ادھری بات غیرت کیا جاتی ہے نا آئے اگری کہ ہمارے اندرون معاملے ہیں جو کہ بہت سنگین ہیں اور ان کو حل کرنا ہے زندگی موت کا سوال ہے لیکن ہم اسی وقت کر سکیں گے اپنی جب ہم ایک ڈگنیفائیڈ سیلف رسپیکٹنگ نیشنل پرسپیکٹیف سے دیکھیں گے اور ہم قوم کی طرف جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم باہر ہر طرف دیکھیں بھیک مانگیں باہر سے اپنی جو رسوسز ہیں تھوڑی ہیں کم ہیں ان کو امپروف کریں ان کو ایکسپلائیڈ صحیح طریقے سے ڈیولپ کریں ادھر غیرت آ جاتی ہے ہم غیرت ہمارے میں رہی نہیں ہر جگہ بھیک مانگیں جو مجھے یاد ہے نائن الیون کے بعد اور اس حکومت میں بھی پیسے دیں پیسے دیں گا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہم کیوں اتنا مظاہرہ کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ میں تھوڑا تھا کرون لفظ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بے شرمی کا مظاہرہ کیوں کرتا ہے میری بات سنیں کہ یہ آپ کو بہت بہت بڑی غلط فہمی ہو چکی ہے کہ پاکستانی قوم اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ بہ غیرت نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی بات میں کہایا کہ جو ریلائز ان کو کروایا گیا ہے کہ جتنا یہ معاملات ہوئے ہیں یہ آپ کی مربانیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کہ اس مہسوائی آسف علی زرداری صاحب نے اور اس بات دوسری ہے آج ہم ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چالیس عرب ڈالر جو پاکستان کا معاشی قتل ہوا ہے نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے تو یہ باتیں جرت والی ہوتی ہیں ہمت والی ہوتی ہیں اور یہ غیرت مند لوگ کر سکتے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم بلکل اس بات کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے کہ چاہے کوئی سپر طاقت ہو چاہے کمزور طاقت ہو نہ ہم نے کبھی سر جھکایا نہ جھکائیں آپ نے بڑی جذباتی بات کی ہے دونوں نے اس طرح پاکستانی قوم کا اور ان کے لیجران کا اس سے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی انسلٹ ہوتی ہے اور ہم کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے کبھی بھی اپنا جو ہے ریفرنس ہم نے نیچے نہیں کیا ہم عائشہ اوپر بات کی ہم سے لیکن ڈائلاک سے بات ہونی چاہیے یہ کوئی طریقے کار نہیں ہیں کہ آپ ڈائلاک ساتھ کے آپ دوسری گفتگوں میں چلے پرویگرام کا اممہ ختم ہو گیا ہے جناب تسنیم احمد قریشی صاحب ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ اور ڈاکٹر پروید حود بائی مطینوں کا شکر گزارہ اور ممنہ قواست ہمیں چاہیے ہم امریکہ سے کہیں اگر فیصل شہزاد آپ کا شہری ہے تو پھر آج سے اسے پاکستانی کہنا بند کر دیں اور اگر یہ پاکستانی ہے تو پھر اسے ہمارے حوالے کر دیں ہم جانے اور ہماری تفتیش اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر سرگودہ کے ملزموں کی طرح ہمارے اداروں اور امیسی کے سٹاف کو بھی تفتیش کا حصہ بنایا جائے تاکہ پاکستانی ایجنسیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ فیصل شہزاد واقعی مشرم ہے یا پھر یہ کھیل صرف پاکستان کو بڑنام کرنے کے لئے کھیلا جا رہا ہے اور میری اپنے وزراء سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدا کے لئے اس ملک کی عزت کو مٹی میں رولنا بند کر دیں کسی جگہ تو عزت وقار اور خیرت کا مظہرہ کریں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو عزت سے زندہ رہنے کی تحفیق عطا کریں اللہ حافظ